سمپل بچوں کی کٹنگ کیسی ہونی چاہیے اور اس کو کٹنگ کرنے کا کیسا طریقہ کار ہوتا ہے تو آئے آج ہم آپ کو یہ دونوں باتوں کے اوپر جو ہے نا یعنی کہ کٹنگ کیسی ہونی چاہیے یہ بھی بتائیں اور ساتھ میں کٹنگ کیسی کی جائے یہ بھی بتائیں تو دوستو سب سے پہلے آپ نے شاور کر کے کلپ وغیرہ لگا کے اور آپ نے جو نا سٹیپ نمبر ون کو فوکس کرنا سٹارٹ کر لینا ہے یعنی کہ آپ نے آر نمبر ٹریمر لگا کے اس کی سائیڈ بنانا سٹارٹ کر لینا ہے مانگ کو اچھی طرح سٹ کر کے آر نمبر کلپ لگا کے اس کی فش سائیڈ کو نیڈ کرنا سٹارٹ کر لینا ہے دوستو تو یہ سٹیپ نمبر ون میں جو نا سمپل بچوں کی جو کٹنگ ہوتی ہے اس میں سب سے پہلے بالوں کی مانگ کو اچھی طرح سٹ کیا جاتا ہے پھر جو نا ٹرمر لگا کے موٹے والا یعنی کہ آر نمبر کلپ کا جو ٹرمر ہوتا ہے وہ لگا کے اچھی طرح سائیڈ پہ اچھی طرح آپ نے آٹھ نمبر ٹرمبر جو نہ لگا لینا ہے کیونکہ ہم جو نہ بچوں کی نورمل کٹنگ کر رہے ہیں جو ان کے سکول میں بھی چل جائے اور ان کا ہیر سٹائل بھی اچھا رہے اور یہ ان کے بال جو نہ نورمل سے چھوٹے بھی ہو جائیں تو ان ساری باتوں کو متے نظر رکھتے ہوئے ہم نے جو نہ ان کی سیمپل کٹنگ کرنی ہوتی ہے تو سیمپل کٹنگ کرنے کے لیے سب سے پہلے جو نہ آٹھ نمبر کا کلپ لگایا جاتا ہے اور آٹھ نمبر کلپ اچھی طرح لگا کے فرس سائیڈ بیک سائیڈ سیکنڈ سائیڈ پھر آپ نے جو نہ شاور کر کے مان کو اچھی طرح سیٹ کر کے یعنی کہ شاور کو آپ نے بالوں کے پر لگا کے کنگا چلا کے پھر آپ نے جو نہ کان کی بیک سائیڈ سے جو نہ اس کی سلوپ کو مکس کرنا سٹارٹ کرنا ہے پھر کان کی اوپر والے پوشن پہ آنا ہے آپ نے اچھی طرح جب کان کی بیک سائیڈ کے اس کی موٹی سلوپ کو سیٹ کر لینا ہے پھر آپ نے جو کان کے اوپر سے پھر کان کے فرنڈ والی سائٹ پہ آپ نے اچھی طرح والوں کو ساتھ مکس کر لینا ہے جب آپ موٹی سلوپ کو ساتھ اچھی طرح مکس کر لیں گے دوستو پھر آٹھ نمبر کلپ سے اوپر یہ جو لائن رہ گی اس لائن کو نیڈ کرنا ہے آپ نے یعنی کہ کنگی کو سکن کے ساتھ دباؤ کر کے اور سلوپ والے انگل میں چلا گیا آپ نے جو نا سلوپ بناتے جانا ہے دوستو تو ویلکم بیک ٹو مدسر ہیر سلون ٹو دوستو میں آپ کا اپنا مبشر اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جو نا سمپل کٹنگ بچوں کی کیسی ہونی چاہیے اس کے متعلق سٹیپ بے سٹیپ طریقہ کار سمجھا رہے ہیں تو ہم نے یہاں تک آپ کو دو سٹیپ جو نا وہ کر کے دکھا دیئیں سب سے پہلے آٹھ نمبر کلپ پھر کینچی کنگی کے ساتھ اس کی موٹی سلوپ کو مکس کرنا آپ کو سکھا دیا اور بتا دیا امید کہتا ہوں دوستو آپ کو آٹھ نمبر کلپ اچھی طرح لگانے کا طریقہ کار ہماری پہلی ویڈیو میں بھی سمجھ آ گیا ہوگا اور آج کی اس موجودہ ویڈیو میں بھی سمجھ آ گیا ہوگا جب آپ نے آٹھ نمبر کلپ لگا لیا دوستو تو پھر باری آگئی اس کی موٹی سلوپ کو ساتھ مکس کرنے کی موٹی سلوپ کو مکس کرنے کے لیے پہلے کینچی کنگے کا استعمال کیا جاتا ہے پھر بعد میں جہاں پہ اس کی کمی پیشی رہ گئی وہاں پہ ہم نے آٹھ نمبر کلپ اچھی طرح دوبارہ لگانا ہے آٹھ نمبر کلپ آپ جب دوبارہ لگائیں گے موٹی سلوپ بنانے کے بعد تو یہ جو ہلکی پلکی لائن رہ گی تھی کہیں سے والٹیڑے کہیں سے میڑے تو وہ سیٹ ہو جائیں گے وہ ایک سلوپ کی شیپ میں آ جائیں گے جب آپ نے آٹھ نمبر کلپ لگا لیا تو پھر آپ نے یہ جو نیچے والا پوشن ہے اس کو فیڈ کرنے کے لیے آپ نے دو نمبر کا کلپ لگانا ہے دو نمبر کلپ بھی لگا سکتے ہیں چار نمبر کلپ بھی لگا سکتے ہیں چھ نمبر کلپ بھی لگا سکتے ہیں وہ باپ کی مرضی اور کسٹمر کی مرضی انہوں نے سائیڈے ہیں اگر نورمر رکھنی ہے تو آپ دو نمبر کلپ لگا لیں تھوڑی سے باری رکھنی ہے تو چار نمبر اگر اس سے باری لکھ رہی ہے تو چھے نمبر کلپ جب آپ دو نمبر کلپ لگا کے اس کی سلوک کو ساتھ اچھی طرح مکس کر لیں گے دوستو تو پھر آپ نے جو نا اس کی تین نمبر کلپ کے ساتھ یعنی کہ دو نمبر سوپر جو فٹنگ ہوتی ہے اس فٹنگ کو سیٹ کر کے آپ نے یہ جو لائن رہی جیسے ہم نے پہلے آر نمبر کلپ کے ساتھ لائن کو نیڈ کیا تھا اب ویسے ہی تین نمبر کلپ کے ساتھ لائن کو نیڈ کر رہے ہیں جب ہم اچھی طرح مشین کے کلپ کے ساتھ اس کی فیڈ کو ساتھ مکس کر لیں گے دوستو تو پھر باری آ جائے گی ہماری بری کنگے اور کینچی کی یعنی کہ اب بری کنگے کے ساتھ ہم اس کی لائن کو یہ جو کمی پیشی رہ گی اس کو سیٹ کریں گے جب ہم بری کنگا اور کینچی کے ساتھ اس کی لائن کو اچھی طرح ساتھ مکس کر لیں گے دوستو تو اسی کے ساتھ ہماری فرس سائٹ کی جو نا پچاس پرسنٹ کام جو نا وہ کمپلیٹ ہو چکا اور اس کے بعد ہم نے جو نا اس طرح دھو کے اس میں نیا بلیٹ ڈال کے تو اب راؤنڈ بنانا سٹارٹ کر لینا ہے یعنی کہ اب کلمو کی گلائی کرنی ہے اس کے لیے سب سے پہلے کینچی کا استعمال کریں گے کینچی کے ساتھ اس کی گلائی بنا لیں گے جب ہم اچھی طرح کان کے اوپر والے پوشن پر کان کی بیک سائٹ والے پوشن پر کینچی کے ساتھ گلائی بنا لیں گے پھر ہم نے جو نا کلم کی جو چڑائی ہے اس کو نورمل سا کام کر لینا ہے کچھ بچے ہوتے ہیں جو وہ پیلسن کلم ٹائپ رکھتے ہیں کچھ جو نورمل چڑائی رکھتے ہیں کچھ جو نا وہ اس کو اس ایریے پر بلیٹ نہیں لگواتے تو آپ نے کسٹمر کے لحاظ سے اور فیس کے لحاظ سے جو نا فیصلہ کر لینا ہے لہذا یہ بچے کی اگر ہم نورمل سی چڑائی کر لیں گے کلم کی تو اس کی کٹنگ کے لحاظ سے بھی سوٹیبل ہوگی اور فیس کے لحاظ سے بھی تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے جو نا کلم کی چڑائی فرنڈ سائیڈ سے کمپلیٹ کر لی بیک سائیڈ سے بھی کمپلیٹ کر لی اب اس طرح کی نوک کے ساتھ جو نا جہاں جہاں پہ میں نے کنچی کے ساتھ لائن لگائی ہوئی اچھی طرح اس کو نیڈ کرنا ہے بس یعنی کہ اب کٹنگ کو فائنل ٹچ دے رہا ہوں میں دوستو بلیٹ مکمل لگا کے یعنی کہ اب راؤنڈ کے اوپر اچھی طرح بلیٹ چلا کے تو سائیڈ کی کمی پیشی کو چیک کر کے تو اس کے بعد میں نا سیکنڈ سائیڈ بناوں گا سیکنڈ سائیڈ کی مانگ جو نا وہ آئی برو کے اوپر بھی رکھ سکتے ہیں آئی برو سے نیچے بھی رکھ سکتے ہیں وہ لیندھ کٹوانے پر دیپنٹ کرتا ہے کہ کسٹمر کتنی لیندھ کٹوارا ہے لہٰذا ابھی جو نا میں آپ کو جو نا فی الحال فج سائیڈ کی طرح سیکنڈ سائیڈ کی سلوپ کو بنانے کا طریقہ کار بتاتا ہوں دوستو پھر اس سے آگے جاگے نا اوپر سے لیندھ کتنی ہونی چاہیے بالوں کی یعنی کہ دونوں سائیڈوں اور بیک سائیڈ کی نسبت اوپر سے بال کتنی ہونے چاہیے جو سنوٹیبل ہو اس کے اوپر بات کریں گے لہٰذا ابھی جو نا سیکنڈ سائیڈ کو ہم جو نا کنگے کے ساتھ یعنی کہ کنچی کے ساتھ بالوں کو اچھا رہے ہیں اور کنگے کے ساتھ سلوپ بناتے جا رہے ہیں آپ دیکھنے ہیں کہ میں نے کان کی بیک سائیڈ سے جو نا سٹارٹ کیا ہے اب کان کے اوپر والے پوشن پہ آگئے ہوں فرینڈ والی سائیڈ پہ جو نا میں نے کنگے اور کنچی کے ساتھ سلوپ کو سیٹ کر لیا ہے جیسے میں نے فرس سائیڈ پہ جو نا موٹی سلوپ کو بنایا تھا دوستو سیم تو سیم ہم نے جو نا سیکنڈ سائیڈ پہ بھی سلوپ کو بنانا لیکن فرق یہ ہے کہ اس سائیڈ پہ جو نا مانگ سیدھی سیدھی ہے اس سائیڈ پہ جو نا مانگ کا ویڈ زیادہ ہے تو ہم نے جو نا لیندھ کا دھیان رکھنا ہے کہ لیندھ جو زیادہ ٹرم نہ ہو جائے تو اس لیے سیپٹی پن لگا کے پھر ہم نے جو نا اس کی یہ جو موٹی سلوپ اس کو بنانا سٹارٹ کر لینا ہے ہم نے آٹھ نمبر کلپ سے اوپر اوپر جو نا کنگے اور کینچی کے ساتھ اس کی موٹی سلوپ کو اچھی طرح مکس بھی کال لینا ہے اور موٹی سلوپ کو بنا بھی لینا ہے جب ہم موٹی سلوپ بنا لیں گے دوستو پھر کینچی کنگے کے ساتھ اس کی کمی پیشی کو ساتھ اچھی طرح مکس کر کے پھر آٹھ نمبر کلپ دوبارہ لگا کے ہم یہ جو لائن رہ گی ہے اس میں ہلکی پھلکی جو لائن اس لائن کو کلیر کرنا ہے اس کے فیڈ کو ساتھ مکس کر لیں گے تو اسی کے ساتھ ہماری جو سیکن سائیڈ ہے اس کا بھی ہم نے جو نا پچاس پرسنٹ کام کمپلیٹ کر لیا ہے فرسائی نیڈ کر کے ہم نے آپ کو دکھا دی تھی اب سیکن سائیڈ کا پچاس پرسنٹ کام جو نا وہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے تو آٹھ نمبر کلپ اچھی طرح لگا کے پھر ہم نے جو نا دو نمبر کلپ لگانا ہے ڈو نمبر کلپ جو نا آپ نے آٹھ نمبر کلپ سے نیچے نیچے رکھنا ہے اور اس کو کان کے بلکل ساتھ ساتھ رکھنا ہے یعنی کہ اس کو جیسے ہم لو فیڈ کرتے ہیں سیم تو سیم ہم نے جو نا اسی کو بھی لو فیڈ کی طرح جو لگانا ہے اس کو زیادہ ہائی نہیں کرنا اگر ہم زیادہ اٹھا دیں گے تو یہ کٹنگ بہت بری لگے گی تو یہ نارمل سی جو سلوپ والی کٹنگ ہے وہ شیب میں نہیں دے گی کیونکہ ہم نے جو نا بچے کی سیمبل بھی کرنی ہے کٹنگ اور اس کو سوٹیبل بھی اور اس کو سکول وغیرہ میں بھی لکھنے جیسے میں نے ویڈیو کے آغاز میں ہی ذکر کیا تھا کہ ہم جو نا آپ کو بچوں کی سیمبل کٹنگ اور ان کے فیس کے مطابق کیسے کی کٹنگ کی جائے اس کے متعلق بات کریں گے تو جب ہم دو نمبر اور تین نمبر کلپ اچھی طرح لگا لیں گے دوستو تو پھر باری آجے گی اس کی یہ جو سائیڈ کی لینٹ ہے اس کو سیٹ کرنے کی یعنی کہ یہ بڑے بالوں کی جو لینٹ ہے اس کو ہم نے ساتھ اچھی طرح مکس کر لینا ہے کینچی کے ساتھ ہم نے اس کی لائن کو ساتھ نیڈ کر کے اب جہاں جہاں پہ کٹنگ کی کمی پیشی رہ گی اس کو کنگے اور کینچی کے ساتھ ساتھ مکس کر لینا ہے جب ہم سیکنڈ سائیڈ کی کینچی اور کنگے کے ساتھ کمی پیشی کو ساتھ اچھی طرح موٹے کنگے کے ساتھ مکس کر لیں گے پھر بعد ہی آجائے گی بریگ کنگے کی بریگ کنگے کا کام یہ ہے کہ دو نمبر کلپ سے اوپر ہلکی سی یہ جو لائن رہ گی اس کو ساتھ مکس کرنے کے لیے ہم دو نمبر کنچی اور کنگے کا استعمال کریں گے پھر ہم سائیڈ سے راؤنڈ نکالیں گے کینچی کے ساتھ پھر بلیڈ کے ساتھ اچھی طرح جو نا کلم کی چھڑائی کو سیٹ کر لیں گے کان کے اوپر والے پوشن پہ لگائیں گے کلم کی بیک سائیڈ پہ بلیڈ چلائیں گے جب ہم کلم کی بیک سائیڈ پہ بلیڈ چلا لیں گے دوستو پھر ہم نے سکن کو ٹائد کر کے اور اس طرح کو چھوٹے چھوٹے پارٹس میں چلا کر مکمل گردن کی بیک سائیڈ اور ہم نے جو نا کان کی بیک سائیڈ پہ بلیڈ چلا لینا ہے لہٰذا یہ بچے کی گردن کے اوپر بلیڈ نہیں چلائیں گے تو یہ زیادہ سوٹیبل ہوگی کیونکہ اس کی گردن کی لمبائی وغیرہ زیادہ ہے اور ان کی جو نا کٹنگ کے لحاظ سے جو نا بیک سائیڈ زیادہ سوٹیبل ہوگی اگر ہم بلیڈ نہیں لگائیں گے تو یہ میں نے بھائی سے پہلے ہی پوچھ لیا تھا اور بھائی نے کہا تھا کہ میری جو نا بیک سائیڈ کو آپ نیڈ کر دیں یعنی کہ آٹھ نمبر کلپ لگا کے اس سے اوپر سلوپ بنائیں سلوپ بنا کے پھر آپ جو نا دو نمبر کلپ نیچے لگائیں تین نمبر کلپ لگائیں موٹے کنگے کے ساتھ سلوپ کو سیٹ کریں بری کنگے کے ساتھ سلوپ کو سیٹ کریں یعنی کہ انہوں نے کہا بیک سائیڈ کی اچھی طرح جو نا سلوپ کو سیٹ کر دیں گردن کے اوپر جو نہ بلیڈ نہ لگائیے گا بھائی کیونکہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ لمبائی میں گردن رکھیں گے یعنی کہ بیک سائیڈ سے بلیڈ نہیں لگوائیں کہ تو زیادہ سوٹیبل ہوگی لہذا آپ کا کام ہے آپ بہتر جانتے ہیں تو ہم نے اپنے ایکسپیرین کے مطابق جو نہ اس کی بیک سائیڈ کو بھی اچھی طرح سیٹ کر لیا ہے دوستو جیسے ہم نے فرس سائیڈ کو نیڈ کیا تھا سیکنڈ سائیڈ کو نیڈ کیا تھا اب سیم تو سیم ہم نے جو نہ بیک سائیڈ کو بھی نیڈ کر لینا ہے پہلے کینچی کنگے کے ساتھ سلوک کو سیٹ کرنا ہے پھر آٹ نمبر دوبارہ لگانی ہے پھر دو نمبر کلپ اچھی طرح دوبارہ لگا لینا ہے تین نمبر کلپ کے ساتھ جہاں جہاں بھی کمی پیشی وہاں وہاں پہ ہم نے اچھے طریقے سے اس کی کمی پیشی کو بھی کلیر کر لینا ہے دوستو یہ بڑا مقتصر سا سٹائل ہوتا ہے بڑا مقتصر سا طریقہ ہوتا ہے اگر آپ نے جو نہ بچوں کی نورمل کٹنگ کرنی ہے اس کے لیے سب سے پہلے آٹ نمبر کلپ اس کی شیڈ کو ساتھ مکس کریں پھر دو نمبر کلپ نیچے لگائیں دو نمبر کلپ کی لائن کو کلیر کریں اور آپ کی سائیڈ جو نہ وہ نیڈ ہو جائے گی تو امید کرتا ہوں دوستو اس سے پہلے بھی اگر آپ بچوں کی نورمل کٹنگ کرتے تو یہی والا سٹائل اختیار کرتے ہوں گے اگر کسی اور سٹائل میں آپ کٹنگ وغیرہ کرتے تھے تو کمنٹ شیکسن میں لازمی بتائیے گا دوستو کیونکہ ہم اپنا ایکسپیرینٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور آپ لوگ جو نہ کمنٹ شیکسن کے ذریعے جو نہ ہمیں اپنا ایکسپیرینٹ شیئر کریں گے دوستو تو آپ سے دوبارہ ریکویسٹ ہے اگر آپ نیو ہیں تو سبسکرائب ہمارا اوفیشل چینلل مدسر ہے اگر پرانے ہیں تو ایک پیارا سا کمنٹ کر کے لائک کر کے اپنے بھائی کو ہمیشہ کی طرح سپورٹ کیجئے گا دوستو تو جب ہم نے بیک سائٹ کو بھی نیڈ کر لینا ہے تو فرینڈ والے بالوں کو یعنی کہ اوپر والی لنٹ پہ شاور کر کے تو ہم نے کٹنگ کے لحاظ سے جو نہ اس ٹائم ہم نے اس کے پوشن کر کے یعنی کہ جو فرسٹ پوشن جو نہ میں ٹرم کر رہا ہوں اور بالوں کی جو ٹرمین کا سائز ہے وہ غالباً دو انچ کے قریب ہے کیونکہ یہ بچے کی لنٹ جو نہ پانچ سے چھ انچ ہے تو اس لئے ہم نے اس کو جو نہ دو انچ بالوں کو جو نہ ٹرم کر دینا ہے پیچھ سے بچ جائیں گے چار انچ کے قریب قریب بال تو وہ کٹنگ کے دونوں سائیڈوں کے لحاظ سے بھی سوٹیبل ہوں گے اور بچے کی فیس کے لحاظ سے بھی جو نہ سوٹیبل ہوں گے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اگر بچے کی لنٹ چار انچ ہے تو آپ نے جو نہ ایک سے ڈیڑھ انچ جو نہ وہ بالوں کو ٹرم کر دینا ہے بچے ہوئے تین یا ساڑھے تین انچ جو بال ہیں وہ کٹنگ کے لحاظ سے جو زیادہ سوٹیبل ہوں گے تو آپ لوگوں کو سمجھانے کے لئے یہ مقتصر سے لبز کے ساتھ مقتصر سے طریقے کے ساتھ میں نے آپ کو اوپر والی لیندھ کو ٹرم کرنے کا طریقہ کر سمجھا دیا ہے دوستو اب بیک یعنی فرس سائیڈ سیکنڈ سائیڈ اور فرینڈ والی سائیڈ سے لیندھ کو سیٹ کر کے یہ فرس سائیڈ نیڈ ہو چکی بیک سائیڈ نیڈ ہو چکی سیکنڈ سائیڈ نیڈ ہو چکی اور ان کی فائنل لک آپ کے سامنے ہے دوستو تو امید کرتا ہوں یہ مقتصر سے طریقہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا دوستو تو اگر سمجھ آیا ہے تو جیسے میں نے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ ذکر کیا ایک پیارا سا کمنٹ کر کے ہماری انس لفظ آئی کیجئے گا اور ہمیں نیکس اس ٹوپک پر ویڈیو بنائیے بھی بتا دیجئے گا اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا بوجل ملیں گے آپ کو ایک نئی ویڈیو ایک نئی سٹوڑی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ دوستو موسیقی